امّا بَعْدُ فَخَدْ خَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ اَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ حَبْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلامیں آگنا کہ جو لوگ کافر ہوئے وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہ لوگ جہنم والے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جو لوگ کفر میں مقتلا ہوئے کافر ہوئے جنہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیغام حق کو خبول نہیں کیا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں ہماری آیات کی تقذیب کی ہماری آیات کو جھٹلایا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہ جہیم والے جہیم جہنم کا ایک نام ہے حق تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے جو کافر ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتایا سچی آیتوں کو جھوٹی آیتیں سمجھا اللہ کی سچی نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں ہی تسلیم نہیں کیا ایسے لوگ اصحابِ جہیم ہیں جہنم والے ہیں کفر اور تقذیب کرنے والوں کافر ہونے والوں اور اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی سچی نشانیاں نہ ماننے والوں وہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اصحابِ جہیم ہیں جہنم والے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ماننے والے جنت والے ہیں نہ ماننے والے دوزخ والے ہیں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ یقیناً آخرت میں تو داخل جنت ہوں گے لیکن اسی دنیا میں وہ جنت والے ہیں اور جو کفر والے ہیں جو کافر ہیں جو آیات اللہ کے مکذب ہیں اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی سچی سچی نشانیاں ماننے کے لئے تیار نہیں وہ لوگ اسی دنیا میں اپنے کفر اور اپنی تقذیب کی وجہ سے جہنم میں ہیں تو معلوم یہ ہوا ایمان جنت ہے ایمان فردو سے بنی ہے اور کفر اور تقذیب آیات اللہ یہ جہنم ہے اللہ کو ماننا اللہ کے رسول کو ماننا اللہ کے عالم غیب میں اللہ نے عالم غیب میں اللہ نے پردہ غیب میں جن جن مخفی چیزوں کو جس جس مخفی مخلوق کو پیدا کر رکھا ہے پوشیدہ مخلوق کو پیدا کر رکھا ہے اس مخلوق کو ماننا یہ جنت ہے اور اللہ کی آیات کی تقذیب کرنا اللہ کی نشانیوں کی تصدیق نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا اللہ کے ذات و صفات کا انکار کرنا اللہ کے حبیب پاک کے پیغام حق و تسلیم نہ کرنا یہ جہنم ہے اسلام جسے مل گیا ہے وہ اسی دنیا میں جنت میں ہے ایمان جسے مل گیا ہے وہ اسی دنیا میں فردوس بری میں ہے دنیا کی جنت اسے ملی ہوئی ہے اس عالم کی جنت اسے ملی ہے اسلام خود جنت ہے اسلام سب سے بڑی عطا ہے خدا کی اسلام اور ایمان سب سے بڑی دین اللہ تعالی کی اسلام اور ایمان سب سے بڑا عطیہ ہے قدرت کا اے مسلمانوں تم خود کو جنتی سمجھو جنت میں ہو سمجھو تم اگر فرش خاک پر بھی سو رہے ہو تم اگر بوریا پر بھی بیٹھ رہے ہو تو سمجھو کہ تم جنت کی نعمتوں میں ہو یہاں کی جنت ایمان اور اسلام ہے یہاں کی جنت تخوہ اور طہارت ہے یہاں کی جنت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اور وہاں کی جنت خور و غلمان کسے یہاں کی جنت مل گئی وہاں کی جنت کا بھی حق دار ہے جو یہاں جہنم میں وہاں بھی جہنم میں رہے گا تو اسلام اور ایمان تخوہ اور اللہ کی فرمبرداری اللہ کے رسول کی فرمبرداری یہ نمازوں کی پابندی یہ روزوں کی پابندی یہ زکاةوں کی پابندی یہ حج کی پابندی یہ اسلام کے شاعر کی تازم اور اسلام کے تعلیمات پر کاربند رہنا اور تقوی شعاری کی زندگی اختیار کرنا اللہ کے حبیب کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرنا اللہ کے رسول کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جانا اس دنیا میں یہی جنت ہے اس دنیا کی وہ لاکھ غریب سہی وہ لاکھ مفلس سہی وہ لاکھ کنگال سہی وہ لاکھ بیزر سہی وہ بیزر نہیں ہے وہ بادشاہ ہے اس دنیا کا جسے اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہو گئی ہے جسے اللہ کے حبیب کی فرما برداری عطا ہوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی فرما برداری کے لئے چن لیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سجدوں کے لئے چن لیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے لئے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی عبادت کے لئے چن لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں عطا کردہ جنت ہے فردو سے بنی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری اپنے حبیب کی اطاعت کے لئے چنا نہیں منتخب نہیں کیا سیلیکٹ نہیں کیا وہ جہنم میں ہے جو کافر ہے وہ جہنم میں ہے جو مومن ہے وہ جنت میں ہے احضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما تحیاؤنا تموتو تم جس طرح زندہ رہو گے جس حالت میں زندہ رہو گے اسی حالت پر تمہارا انتخال ہوگا تمہاری موت ہوگی جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے تمہاری زندگی تمہارے خاتمے کی آئی ندار ہے تمہارا خاتمہ کیا ہوگا تمہارا خاتمہ کیسے ہوگا کہ دیکھ لو تم ہی کہ اگر تم زندگی بھر اللہ کے فرما بردار رہے تو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمہیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا عمر برز و نمازیں پڑھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا ہر رمضان جو روزے رکھتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے خاتمہ بالخیر کی نعمت سے سرپراز فرمائے گا جو زکاة دے رہا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اسے خاتمہ بالخیر کی سعادت اتا فرمائے گا جس نے حج کیے ہیں جو عمہ وجہ لائے ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں دن گزارتا ہے اللہ کی فرما برداری میں عمر عزیز کے دن گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے کرم سے اپنے فضل خاص سے اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اسے خاتمہ بالخیر کی نعمت سے سرپراز فرماتا ہے جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی زندگی تمہاری اگر اچھی ہے تو یہ علامت ہے کہ تمہاری موت بھی اچھی حالت پر ہوگی حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ 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 اچھا بھی وآلہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے جس کی ساری زندگی خدا بیزاری میں گزر رہی ہے جس کی ساری زندگی دنیا پرستی میں گزر رہی ہے جس کی تمام عمر بے نمازی پن میں گزر رہی ہے روزوں سے خالی جس کی زندگی ہے زکاعتوں سے خالی جس کی زندگی ہے حج سے خالی جس کی زندگی ہے عمرے سے خالی جس کی زندگی ہے خدا کے فرما برداری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی اطاعت سے جس کی زندگی خالی ہے عین ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ بھی بالخیر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس نہوست سے اور اس بلہ سے اس ادبار سے اس بدبختی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر پانے کی سعادت سے سرفراز فرمائے اگرچہ کہ ہم اس خابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم امیدوار ہیں کہ خدا پاک اپنے کرم خاص سے ہمیں یہ سعادت اطاف فرمایے گا جب دمیں واپس ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و ظل تو ارز کر رہا تھا جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہو گئے جنہوں نے میرے حبیب کو میرا حبیب نہیں مانا جنہوں نے میرے رسول کو رسول برحق نہیں سمجھا جنہوں نے حبیب پاک کی محبت کے چاشنی نہیں چکی اسے عشق رسول کی دولت سے میں نے سرفراز نہیں کیا اس سے بڑا دوزقی قوم ہے جو کافر ہے وہ دوزق میں ہے جو رسول اللہ کا باغی ہے وہ دوزق میں ہے جو رسول اللہ کا فرما بردار نہیں وہ دوزق میں ہے اسی دنیا میں دوزق میں ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول اللہ کی بات نہ مانے اور وہ عیش و عشرت میں رہے نہیں کافر بظاہر عیش و عشرت میں ہے لیکن حق تعالیٰ کی نظر میں وہ دوزق میں ہے اس کی خوشیاں حقیقت میں ہزاروں غموں سے بتر تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو ہماری نشانیاں نہ سمجھا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کی تقزید نہیں یہ زمین ہماری نشانی ہے یہ آسمان ہماری نشانی ہے یہ چاند ہماری نشانی ہے یہ سورج ہماری نشانی ہے یہ سورج کی روشنی ہماری نشانی ہے یہ چاندنی ہماری نشانی ہے یہ بہتے دریا ہماری نشانی ہے یہ سمندر ہماری نشانی ہے یہ سربفلت بہار ہماری نشانی ہے ان نشانیوں کو جس نے ہماری نشانی نہ سمجھا تو ان نشانیوں کو دیکھنا بیکار ہے اس دنیا میں آنا اس کا بیکار ہے اسے لطفی کیا ملا زندگی کا اس نے زندگی کا مزاہی کیا چکھا زمین کو دیکھ کے جو سمجھ رہا ہے کہ یہ مولا کی نشانی ہے یہ مولا کی نشانی ہے اس لیے کہ یہ مولا کی پیدا کردہ چیز ہے اور اس کا مالک مولا ہے جسے زمین کو دیکھنے پر خدا یاد آجائے وہ جنت میں ہے زندگی حقیقت میں اس کی زندگی ہے جسے زمین کو دیکھ کے اللہ یاد نہ آئے جسے آسمان کو دیکھ کے یہ بات سمجھ میں نے آئے کہ یہ آسمان میرے مولا کی نشانی ہے اس آسمان کو میرے مولا سے نسبت ہے یہ آسمان ملکیت ہے میرا مولا مالک ہے یہ زمین ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ چاند ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ سورج ملک ہے پراپرٹی ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ ہوا ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ باپ میرا ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ بیوی میری ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ بیٹا میرا ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ بیٹی میری ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ بہو میری ملک ہے میرا مولا اس کا مالک ہے یہ بھری پھری دکان میری ملک ہے مولا اس کا مالک ہے یہ میرے عزیز ملک ہے مولا ان کا مالک ہے یہ میرا پیر ملک ہے مولا اس کا مالک ہے یہ میرا گھر ملک ہے مولا اس کا مالک ہے یہ میری پونجی یہ میرا سرمایہ یہ میرا کیپٹل یہ میری رقم ملک ہے مولا اس کا مالک ہے جس نے یہ جانا اسے زندگی کا لطف ملا عاشق اپنے معشوق کی ایک چیز ہی سے ہی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو نسبت میرے محبوب سے ہے میرے معشوق سے ہے میرے پیارے سے ہے میرے دوست سے ہے میرے یار سے ہے میرے چہیتے سے ہے میرے دل بر سے ہے میرے دل ربا سے ہے میرے من موہم سے ہے جس نے میرا دل لے لیا ہے اس سے اسے نزبت ہے ایک انگوٹھی دے دی دوست نے اب اس کا چاہنے والا جو دوست ہے اس انگوٹھی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جب اس انگوٹھی کو دیکھتا ہے جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھتا ہے اسے اپنے یار کی یاد آتی ہے یہ میرے دوست کی انگوٹھی ہے یہ انگوٹھی دوسری انگوٹھی ان کی طرح نہیں ہے ہر انگوٹھی خرید لی جا سکتی ہے لیکن یہ انگوٹھی خرید ہی نہیں جا سکتی یہ انگوٹھی میرے دوست نے دی تو میں نے حاصل کی یہ خریدنے سے نہیں ملتی یا مفت میں ملتی ہے تو میرے دوست کی دین ہے اس کی تو کچھ بھی خیمت نہیں یہ انمول ہے یہ انمول ہے تو بندہ مومن ساری کائنات پر جب نظر ڈالتا ہے تو اسے ہر چیز کائنات کی مولا کی ملک نظر آتی ہے اور حقیقت اللہ تعالی دعویٰ فرماتا ہے اس کلام مجید میں کہ لہو ملک السماوات والرغ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا واحد مالک اللہ ہے واحد مالک حقیقی مالک حقیقی اس ساری کائنات کا اس کائنات کا حقیقت میں مالک اس کائنات کا حقیقت میں جو خالق ہے وہی ہے اس کائنات کے ذرہ ذرہ کا وہی حقیقت میں مالک ہے وہی حقیقی مالک ہے وہی سچا مالک ہے وہی دائمی مالک ہے وہی عبدی مالک ہے جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو ہر زردے کو پیدا فرمائے جو حقیقت میں خالق نہیں وہ حقیقت میں مالک بھی نہیں تو بندگاہ نے خدا رزے کر رہا تھا اس کائنات کی ہر چیز کو جب بندہ مومن دیکھتا ہے تو اسے اپنے محبوب اپنے دوست کی یاد آجاتی ہے حقیقی محبوب کون ہے حقیقی محبوب یاد رکھو کہ اللہ کے سوائے کوئی نہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب اللہ ایمان والوں کے تعلق سے فرما دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہو کسوٹی پر مہت پر کسنا چاہتے ہو تو کسرو پرکھنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو تو پرکھ کر دیکھ لو کہ تمہارا ایمان خالص ہے یا نہیں تو تمہارا ایمان ایمان ہے یا نہیں جس طرح سنار کہ پاس راسق شاہ صاحب اپنا ایک زیور لے گئے کہا ہے کہ پازیب ہے سونے کی پازیب ہے سونے کی پرک دیں جرح دیکھ مجھے بتا دیں پرک کر کہ یہ سونا واقعی سونا ہے یا نہیں ہے جو بھی چمکتا ہے وہ گولڈ نہیں ہوتا یہ تو سونا لگتا ہے لیکن یہ حقیقت میں سونا ہے بھی نہیں ہے بھی یا نہیں ہے بتا دیں سونار لیتا ہے اس سونے کو راسق شاہ صاحب کے پاس گھستا پھر گھستا پھر گھستا ہے چہرے کے تیور بتاتے ہیں کہ راسق شاہ صاحب سمجھ جاتے ہیں چہرہ بگاڑ کے کہتا ہے کہ کوئی سونا ہے یہ تو پیتل بھی نہیں کچھ خیمت ہی نہیں اس کے اٹھا کے پھینک ہے نالے میں پھینکتے ہیں کسی نالی میں بہا دے یہ سونا نہیں ہے اب راسق شاہ صاحب نے سمجھ رکھا تھا اس پازیب کی خیمت دو تین لاکھ روپے مل جائے گی اب کیا گزرے گی راسق شاہ صاحب کے دل پر سونار نے بتا دیا پرک کر بتا دیا کہ یہ بظاہر تو سونا ہے حقیقت میں سونا نہیں سونا لگتا تو ہے لیکن یہ سونا نہیں ہے اس سونے کے زیور کی کوئی خیمت نہیں یہ سونا ہی نہیں کسوٹی میں نے بتا دیا پرک کر بتانے والے نے کسوٹی پر بتا دیا کہ سونا ہے یا نہیں چاندی ہے یا نہیں پیتل ہے یا نہیں بتا دیتے ہیں تو بندگانے خدا اسی طرح اللہ نے تمہارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی محق دے دی پرکنے کا عالی دے دی کہ آپ پرک لو اگر تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مخلوقات سے زیادہ ہے تو تم مومن ہو اگر تمہارے قلب میں بیوی سے تمہاری بیوی سے تمہارے بیٹی سے تمہارے بیٹے سے تمہاری دکان سے تمہاری تجارت سے تمہارے کاروبار سے تمہاری ملازمت سے تمہارے دوست سے تمہارے عزیز سے تمہارے باپ سے تمہاری ماں سے تمہارے بھائی سے تمہارے بھتیجے سے تمہاری بھانجی سے تمہارے تمام عزیزوں اور دوستوں اور یاروں سے تمہاری پونجی سے تمہارے سرمائے سے تمہاری زندگی سے تمہارے جسم سے تمہارے قلب سے تمہاری روح سے اللہ زیادہ عزیز ہے ساری کائنات سے زیادہ عدر تمہیں رب کریم پیارا ہے اللہ رب العزت پیارا ہے عزیز ہے تو تم مومن ہو والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں وہ سخت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کیوں کہ اللہ سے زیادہ اہم اس بھری پری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے زیادہ عزیز اللہ سے زیادہ عالی اللہ سے زیادہ افضل اس کائنات میں کوئی شہے نہیں کوئی شہے نہیں مخلوق خالق کی کیا برابری کرسکتے ہیں مخلوق خالق کے کیا ہمسری کرسکتی ہیں کہاں مخلوق کہاں خالق تمہاری دولت کہاں اور خدا کہاں وہ چاہے تو ایسی دولتیں ہزار پیدا کر دیں ایک ہی آن میں دولت کیا ہے اس کی ایک تجلی ہے صحت کیا ہے اس کی ایک تجلی ہے حیات کیا ہے اس کی ایک تجلی ہے اقتدار کیا ہے ایک تجلی ہے عزت کیا ہے اس کی ایک تجلی ہے وہ نظر آ گیا وہ نظر آ گیا تو کسی کو دولت مل گئی وہ نظر آ گیا تو کسی کو بیوی مل گئی وہ نظر آ گیا تو کسی کو عزت مل گئی وہ نظر آ گیا تو کسی کو اختدار مل گیا وہ نظر آ گیا وہ ظاہر ہو گیا تو کسی کو اسلام مل گیا وہ ظاہر ہو گیا تو کسی کو ایمان مل گیا میں اشارے دے رہا ہوں سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اسلام اس کے ایک ظہور کا نام ظہور ہی کو تجلی کہتے ہیں اسلام اس کی ایک تجلی ہے ایمان اس کی ایک تجلی ہے احسان اس کی ایک تجلی ہے تخوہ اس کی ایک تجلی ہے اطاعتِ خدا ایک تجلی ہے اس کی ارے جنت اس کی تجلی ہے مولا تبارک و تعالی کہ ظہور کے اس کائنات میں کیا ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ اللہ تعالی سے جو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ ایمان والا وہ صحف تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا و قذبوا بی آیاتنا جو لوگ کافر ہوئے اور انکار کیا ہماری آیتوں کا ہماری نشانیوں کا تو اس کائنات میں اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں کوئی چیز جمادات سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز نباتات سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز انسانات سے تعلق رکھتی ہے کوئی انسان ہے کوئی حیوان ہے کوئی درخت ہے کوئی پتھر ہے کہیں انسان نظر آرہا ہے کہیں درخت نظر آرہا ہے کہیں پہاں نظر آرہا ہے کہیں ٹیلہ نظر آرہا ہے کہیں گاؤں نظر آرہا ہے کہیں شہر نظر آرہا ہے کہیں باپ دکھائی دے رہا ہے کہیں ماں نظر آرہی ہے کہیں بیٹا نظر آرہا ہے کہیں کفر نظر آرہا ہے کہیں اسلام دکھائی دے رہا ہے کہیں بدخانہ ہے کہیں کعبہ ہے کہیں حرم کی باریں ہیں کہیں بدکدہ ہے کہیں کلیر ہے کہیں کاشی ہے کہیں مطورہ ہے کہیں گھنٹیاں بج رہی ہیں کہیں آزانیں دی جا رہی ہیں یہ مختلف مناظر یہ مختلف رنگ اس کائنات میں مختلف چیزیں ہیں لیکن کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے کعبہ جہاں ہے وہاں بدکدہ نہیں ہے جہاں کعبہ ہوگا وہاں بدکانہ نہیں ہوگا جہاں بدکانہ ہوگا وہاں کعبہ نہیں ہوگا باپ اگر ہے تو وہ بیٹ وہاں بیٹا نہیں باپ ہے جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں جو ماں ہے وہ بہن نہیں جو بہن ہے وہ ماں نہیں جو پیر ہے وہ مرید نہیں لیکن یہ ایک چیز سب میں مشتر ہے پیر ہو یا مرید ہو شاگرد ہو یا استاد ہو نبی ہو یا امتی ہو ولی ہو یا غیرے ولی ہو کافر ہو یا مسلمان ہو بدکانہ ہو یا کعبہ ہو ایک چیز مشترک غریب ہو فقیر ہو یا امیر ہو بادشاہ ہو یا وزیر ہو ایک چیز سب میں مشترک ہے ایک وصف سب میں مشترک ہے اور اصول یہ ہے کہ وصف مشترک وجہ امتیاز نہیں وصف مشترک وجہ امتیاز نہیں تو ایک چیز کی وجہ سے سب مشترک ہیں ایک چیز سب میں پائی جاتی ہے وہ کیا اللہ کی نشانی ہونا اس کائنات میں اس کائنات میں کوئی ایسی شئے نہیں ہے جو میرے رب کریم کی نشانی نہ ہو ساری دنیا حکمت علم و عدب اور فلسفہ اور حکمت مذہب کے معلومات ان تمام سے آپ پوچھنے یہ تمام علوم آپ کو یہی بتائیں گے ساری کائنات میں کوئی ایسی شئے نہیں جو اللہ کی نشانی نہ ہو کوئی ایسی شئے نہیں اس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں اللہ کی آیت نہیں اللہ کی کیونکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے اللہ کی مخلوق ہے لہذا وہ اللہ جو اس کا خالق ہے اس کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا کیوں بھر دیا اس لیے بھر دیا کہ وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ انسان کی فطرت میں اپنے خالق کو دیکھنے کا جذبہ ہے اپنے خالق کو دیکھنے کا جذبہ ہے لیکن ہر انسان کا مخدر یہ نہیں کہ اسی دنیا میں اپنے رب کی زیارت کر لے اپنے رب کی زیارت کر لے اپنے رب کا دیدار کر لے اپنے رب کی رویت سے سرپراز ہو جائے اپنے رب کے جلووں کا نظارہ کر لے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے بس کی بات نہیں تو خالق جانتا تھا کہ میرا بندہ مجھے دیکھے بغیر چین نہیں پائے گا اسی لئے اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے اپنی نشانی بنا دیا اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے اپنی آیت بنا دیا آیت کہتے ہیں نشانی اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نشانی نہ ہو جب ایک دوست اپنے دوست سے بچھڑتا جب ایک یار اپنے یار سے رخصت ہوتا ہے تو دونوں آپس میں اپنی اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوست اپنی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر اپنے دوست کو دیتا ہے یار یہ انگوٹھی رکھ لے میں نظر نہ ہوں تو میری اس نشانی کو دیکھ لے میری یاد تو آ جائے گی نا دوست فورا لے لیتا ہے یار صحیح کہا تنہیں تو نظر نہیں آئے گا تو میں بیچین ہو جاؤں گا کم سے کم تیری نشانی تو میرے پاس رہے کہ جب بھی اسے دیکھوں تو تو یاد آ جائے نشانی دے دی مجاز مخلوق حقیقت کا زینہ ہے مخلوق کو دیکھو خالق کو پہچانو مخلوق کو دیکھو خالق سے خریب ہو مخلوق کو دیکھو خالق سے پیار کرو مخلوق کو دیکھو خالق کی معرفت حاصل کرو جو وہاں ہے اس کا پڑتا ہو یہاں ہے ایک دوست جب بچھڑتا ہے اپنے دوست سے خالی نہیں بچھڑتا کیا کرتا ہے اپنی انگوٹی نکال کے دے دیتا ہے اتار کے دے دیتا ہے یہ رکھنا ہے یہ میری نشانی اور وہ دوست اپنا چشمہ اتار کے دیتا ہے بھائی تیرہ میرا دونوں کا نمبر یک ہے تیرے چشمے کا بھی نمبر وہی ہے میرے چشمے کا نمبر جو ہے لہٰذا یہ میرا چشمہ تُو رکھ لے جب بھی دیکھے گا میرے چشمے سے تُو دیکھے گا تو میں تجھے یاد آ جاؤں گا بات سمجھ میں آگئی تو بندگانے خدا یہ نشانی نشانی والے کو یاد کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی اب اس بے نشان خدا نے یہ جانا اپنے علمِ ازلی سے کہ میرا بندہ مجھے دیکھے گا نہیں میرا بندہ میری عبادت کرے گا میرا بندہ یہ ایمان دکھے گا میرے بندے کا یہ ایمان ہوگا کہ میں اس کا خدا ہوں میں اس کا معبود ہوں میں اس کا مسجود ہوں جو درجہ وہ اپنے باپ کو نہیں دے گا وہ مجھے دے گا باپ کو باپ جانے گا مجھے خدا مانے گا ماں کو ماں سمجھے گا مجھے خدا مانے گا ماں کی عبادت نہیں کرے گا میری عبادت کرے گا باپ کی بندگی نہیں کرے گا میری بندگی کرے گا باپ کو سجدہ نہیں کرے گا ماں کو سجدہ نہیں کرے گا مجھے سجدہ کرے گا میرے آگے اپنا ماں تھا جھکائے گا میرا بندہ جو درجہ مجھے دے گا میری مخلوق میں کسی کو نہیں دے گا کسی کو رب نہیں مانے گا کسی کو خدا نہیں مانے گا کسی کو سجدہ نہیں کرے گا کسی کی نماز نہیں پڑھے گا پڑھے گا نماز تو میری نماز پڑھے گا معلوم یہ ہوا کہ میرے بندے کے دل میں جو میرا مقام ہے جو میری حیثیت ہے اور کسی مخلوق کی میری وہ حیثیت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسے میرے بندے کو میں کس طرح اپنے اپنی نشانی سے محروم رکھوں وہ باپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا اپنی ماں سے جدہ نہیں رہ سکتا ماں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا عزیزوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے رہے گا یا اس کی آنکھوں کی کمزوری ہے یا اس کی بینائی کا نقص ہے تو وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا میں تو ظاہر ہوں میں تو میرے بندے کے سامنے ہوں اس کے پیچھے ہوں اس کے آدائیں ہوں اس کے بائیں ہوں اس کی شہرک سے زیادہ اس سے خریب ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي خَرِيب اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے دور کہاں ہوں میں ان کے ساتھ ہوں اسی لئے تو یہ بار بار خیال آ رہا ہے انہیں کہ میں کہاں ہوں ان کے ساتھ رہ کر ان میں یہ خیال پیدا کر رہا ہوں کہ ہمارا خدا کہاں ہے اگر میں نہ ہوتا تو یہ سوال بھی وہ نہ کرتے اگر میں ان کے ساتھ نہ ہوتا تو انہیں یہ جستجو بھی نہ ستاتی کہ وہ میرا پتا پوچھیں تم سے آ کر اے محبوب جب میرے بارے میں پوچھیں تم سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں تم سے آ کر تم سے پوچھنے والے پر میں کوئی راز راز نہیں رکھنا چاہتا کہ تم سے پوچھ لیا ہے تم سے پوچھ لیا ہے راز رکھنا میرا کام راز کو فاش کرنا تمہاری زبان کا کام بات سمجھ میں ہے جسے تکلیف ہوتی ہے وہ چیختا ہے بات سمجھ میں ہے جسے تکلیف نہیں ہوتی وہ کیا چیختے کوئی کراہ رہی ہے چیخت رہی ہے چلا رہی ہے جب مہار بھائی مرد ہیں کھڑے دیکھ سوچ رہے ہیں کیوں چیختی ہے مجھے تو کبھی ایسا چیختنے کا موقع نہیں ملا میں نے تو کبھی میں تو کبھی ایسی چیخت اس طرح نہیں چیختا یہ کیوں چیخت رہی ہے بھئی آپ مرد ہیں آپ کیا جانے کے دردے زہ کسے کہتے ہیں لیبر پین کسے کہتے ہیں what do you know because وہ عورت ہے اس لیے جانتی ہے کہ دردے زہ کسے کہتے ہیں اس کا احساس اسے چیختنے پر آمادہ کر رہا ہے اسی طرح بندگانِ خدا چیختنے والے سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے وہ چیخت چیختے گا لیکن بتا نہیں سکے گا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے بس تم سمجھ لو کہ کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ انخلاب آیا ہوا ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے چیخت نکل رہی ہے تو بندگانِ خدا عرضے کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنی فَإِنِّ خَرِیبَ اے مصطفیٰ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے خریب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے خریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب پر ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں سب کو نصیب لیں اللہ تعالیٰ کو سب دیکھ نہیں سکتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانی دے دی اور فرما دیا کیا فرما دیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَا وَاَوَا تِبَا الْاَرْضِ بَقْتِلَاءَ فِي اللَّلِ وَالنَّعَامُ یہ رات یہ آسمان اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ یہ آسمان یہ زمین یہ رات یہ دن اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّهِ لِمَنْ نَعَارِ لَا يَعْتِلِّئُ لِلَّا الْبَاقِ اخل رکھنے والے ہوش مند خرد مند سمجھ دار جو لوگ ہیں ہماری آیتوں میں تفکر کرنے والے غور و خوز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے یہ زمین ایک آیت ہے ایک نشانی ہے ہماری یہ آسمان ایک نشانی ہے ہماری یہ سیاہ رات ایک نشانی ہے ہماری یہ اجالے بکھیرنے والا سورج ایک نشانی ہے یہ دن ایک نشانی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو بندگانِ خدا اس کائنات کی کوئی ایسی شئے نہیں ہے جو خدا کی نشانی نہ ہو راسخ شاہ صاحب نشانی دیں گے اپنے دوست کو تو ایک نشانی دیں گے اللہ نے نشانیاں ہی نشانیاں دے دی اللہ نے نشانیاں ہی نشانیاں دے دی اور پھر عجیب بات عجیب بات ہے آہا وفی انفسکم افلا تفسرون سے پہلے کی آئر پڑی اللہ وفی السمائی رسکوکم مماتو وفی الارض آیات للمؤمنین للمؤمنین یقین رکھنے والے ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں وفی الارض آیات یہ ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں وفی الارض آیات للمؤمنین للمؤمنین وفی السمائی رسکوکم وما تو عدون اور آسمان میں تمہارا رسخ ہے اور تم جن چیزوں کا وعدہ دیے جاتے ہو وہ آسمان میں ہے جنت آسمان میں ہے بھورے آسمان میں ہیں علمان آسمان وفی السمائی رسکوکم مماتو عدون اس کے بعد پر ماتا ہے وفی السمائی والارض فورب السمائی والارض انہو لحق مثل ما انہو لطل دے اس کے بعد وفی انفسکم فلا تبسرون زید اپنے دوست کو اس سے بچھرتے وقت اپنی ایک آد نشانی دے گا لیکن ہمارا پروردگار ہمارے پروردگار نے اس کائنات کی ہر چیز کو نشانی بنا دیا تاکہ نشانیوں کو دیکھیں اور اسے یاد کریں نشانیوں کو دیکھیں اور اسے یاد کریں نشانیوں کو دیکھیں تو ساری کائنات میں آفاق میں بھی نشانیاں اور اس کے بعد فرمائے وفی انفسکم اور تم خود یک نشانی ہو اماری حضرت مولی صاحب بہت چیختیں کیا کیا کی بولتے ہیں کیا بہت چیختیں ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں وہ فسی اردو ہے آسان آسان باتاں بولنا اور روٹین باتاں بولنا بولے سج 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 بولنا اچھا سمجھ میں آ جاتا یقید بات پلٹا پلٹا کو بولتے رہنا میرے بھائی میرا کام نہیں کہ میں پلٹا پلٹا کے بولتا رہوں بات سمجھ میں آ رہی کیا زندگی ہے تیس سال سے وہی سن رہا ہے ہر روز وہی 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 سنتا سنتا اللہ کی شان یہ نہیں اللہ سے زیادہ کوئی جدت پسند نہیں اللہ سے زیادہ کوئی جدت پسند نہیں جدت پسند تو ہم نہ کیا معلوم بھائی ہمیں کیا پڑھے لکھے ہمیں کیا ہمیں کیا پڑھے لکھے میرے بھائی جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکیں گے جاہل خدا سے ڈر نہیں سکتا جسے علم نہیں ہے دین کا جسے فخہ کا علم نہیں ہے دین کا علم نہیں ہے عقائد کا علم نہیں ہے اللہ کو کیا پہچانے گا جو اللہ کو پہچانے گا نہیں اللہ سے ڈرے گا کیا جو اللہ کی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کا عرفان حاصل نہیں کرے گا وہ اللہ سے ڈرے گا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سانپ کیا ہے آپ اسے رسی سمجھیں گے اور اس سے کھیلیں گے کھیلتے رہیں گے اور وہ آپ سے کھیل جائے گا آپ کی زندگی اس سے کھیل لے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو جاہل خدا کی فرما برداری نہیں کر سکتا جاہل دین پر عمل نہیں کر سکتا جاہل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا اس لئے علم حاصل کرو علماء کے ساتھ رہو علماء جو سندی آفتہ ہیں علماء جو واقع علماء کہلانے کے قابل ہیں ان کے ساتھ رہو تم جاہل ہو اور جاہلوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی جاہل ہی رہو گے علم آتا ہے عالم کی صحبت سے تمہارا خیرخواہ وہی ہے جو تمہیں عالموں سے ملائے عالموں سے ملنے کی نصیحت کرے عالموں سے ملنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہی ڈرتا ہے جو عالم ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَ يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے تو عالم بندے ہی ڈرتے ہیں تو بندگانے خدا اللہ کے جلال کو آپ جب تک نہیں جانیں گے اللہ سے ڈریں گے کیا اللہ کے خہر کو اللہ کے غزب کو اللہ کی بینیازی کو اللہ کے عادل کو جب تک آپ پہچانیں گے نہیں جانیں گے نہیں تو اللہ سے ڈریں گے کیا اللہ کی خشیت سے کیا واخف ہوں گا تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا متخی اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی فرما برداری وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کا عرفان رکھتا ہے اللہ کا علم رکھتا ہے اللہ کے ذات و صفات کا علم رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کے صفات کیسے ہیں اللہ کی سنت کیا ہے اللہ کا دستور کیا ہے اللہ کا خیر کیا ہے اللہ کا جمال کیا ہے علم حاصل کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بول گئے اس ساری اس ساری کائنات میں اس ساری کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اللہ نے یہ تمام نشانیاں آپ کے لئے پیدا کر یہ تمام نشانیاں کیوں کہ نشانیوں کو دیکھیں اور اتمنان حاصل کریں نمت نہ دیکھنے والے خدا نے یہ نشانی ہمیں دیئے کہیں نشانی دکھاتا ہے تو آپ کی زبان سے تعریف نکلتی ہے کہیں نشانی دیتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں نعمت ظاہر ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں آپ تعریف کرتے ہیں اور جب نعمت مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں نشانی نظر آگئی خدا کی تو کہتے ہیں الحمدللہ کیسی بہترین جھیل بنا دی خدا نے کیسا بڑا چشمہ بنا دیا خدا نے کیسا بڑا ویسس اور نخلستان بنا دیا خدا نے کیسا ہونچا پہاڑ کھڑا کر دیا خدا نے کیا یہ لوگ اوٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بنایا ہے کس طرح بنایا گیا ہے بنائے جانے والے کو دیکھنے والے بنانے والے کو ذرا سوچ لے یہ بنا ہے خود سے نہیں کسی کے دست خدرت میں اسے بنایا ہے تو نظر آتا ہے تو میرے خالق کا خالق کا فیل مجھے دکھائی دیتا ہے کہ میرے مولا نے تجھے بنایا ہے تو تُو بن کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے کیا یہ اوٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بنایا گیا ہے اوٹ یہ کس طرح بنایا گیا ہے جس طرح مولا نے اسے بنایا ہے اس طرح بنایا گیا ہے اس طرح بنایا ہے تو بنے ہوئے کو دیکھنے والو بنیوی چیز کو پیدا کردہ چیز کو دیکھنے والے ذرا خالق کا خیال کرو خالق کو یاد کرلو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں اور کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کر دیا ہے ہم نے اسے اور یہ کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح انہیں ہم نے گار دیا ہے نصب کر دیا ہے اپنے ہم نے مقام پر جمع دیا ہے کہ کوئی حیمالیہ جہاں ہے وہیں ہیں آج ہزاروں برس گزر گئے وہاں سے نکل کے بنگلور میں نہیں آگیا بنگلور سے چل کے لاہور میں نہیں چلا گیا یہ کس نے گار دیا خدا نے گار دیا تمہارا گاڑا ہوا کیل جو ہے تمہاری گاڑی ہوئی کیل نکل سکتی ہے لیکن اللہ کی گاڑی ہوئی محق جو ہے وہ نہیں نکل سکتی کیا یہ پہاڑ کیا یہ اون کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے کیا یہ کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اسے بلند کیا ہے چلیس پر دو کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھا دی گئی ہے ہونٹ کو تمہاری سواری بنایا ہم نے آسمان کو تمہاری چھت بنایا ہم نے زمین کو تمہارا فرج بنایا ہم نے پہ بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ نشانی اس لیے دی پروردگار نے تمہیں کہ تم اسے یاد کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بندگانے خدا نشانی دیتا ہے تو دوست ہی اپنے دوست کو دیتا ہے نشانی ایک دوست دوسرے دوست کو دیتا ہے تو خدا نے ہم کو یہ ایک نشانی نہیں دی ہزاروں نشانی انگنت نشانیاں دی ہیں تو معلوم یہ ہوا خدا ہم کو بہت عزیز رکھتا ہے اور ہمیں دوست جانتا ہے دشمن نہیں جانتا ہمیں اپنا سمجھتا ہے پرائیا نہیں سمجھتا ہم بھی اسے دوست جانے کہ اس نے ہمیں دوست سمجھا ہے وہ رب ہوتے ہوئے ہم کو دوست جانتا ہے تو ہم عبد ہوتے ہوئے اسے کیسے دوست نہ مانیں وہ خود دعویٰ کرتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اے اللہ کو اپنا معبود جاننے والوں اللہ کو اپنا دوست بھی مانو جو خدا کو صرف معبود مانے اور دوست نہ مانے وہ مسلمان نہیں وآخر دعوانان الحمدللہ بھائی مانے مانت میں جانتًا ہے وہتا ہے رہا بہتا ہے جو خلقت ماناثaining وہتا ہے آپ کہ پ oderی موسیقی